اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز کو محمد احمد کی طرف سے اسلام علیکم آج ہم لامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بزنس میتھمیٹکس کورڈ 1429 کا یونٹ 3 کریں گے اس یونٹ میں سے آپ کا 20 مارکس کا پپر آئے گا تو اس کی اگزیمپل نمبر 11 دیکھیں یہاں پہ یہ 2nd ڈگری ایکویشن ہے 2nd ڈگری انیکویلٹیز ہیں یہ کوارڈرٹک ایکویشن کی فارم میں ہوگی یہاں پہ دیکھ لیں یہ کیا آئے گا یہ less than equal to ہے یہ کس چیز کا سیمبل ہے آپ بایاں ہار دیکھیں تو یہ اس کے equal آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ less than کی علامت ہے less than اور greater inequalities آپ آرڈی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں تو یہاں پہ انیکویلٹیز کو بھی ہم ویسے ہی solve کریں گے جیسے ایکویشن کو solve کیا کرتے تھے پہلے کو ہم multiply کریں گے last term سے تو ہمارے پاس کیا بنے گا minus 12 x square تو اب یہ 12 کی آپ factor بنائیں 12 کے جب factor بنائیں گے تو 2 سے کریں گے 6 اور یہ 6 آجے گا اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ middle والی value کے ساتھ x لگا ہوا ہے ان دونوں values کے ساتھ آپ x لگا دیں تو اب دیکھ لیں یہاں پہ multiply کریں تو minus 12 x square بننا چاہیے اور جب جمع کریں تو یہ بنیں اب ان کو multiply کریں تو یہ نہیں بنتا تو ہم چیک کریں گے ان میں سے ایک value minus کی ہونی چاہیے تو اب یہ middle والی value کے ساتھ سیمبل کونس ہے plus کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان میں سے بڑی value ہے ان کے ساتھ اس کے ساتھ plus آ جائے گا اور جس چھوٹی value اس کے ساتھ negative آ جائے گی سیمبل اب یہ وہ جوڑا ہے جس کو ہم multiply کریں تو minus 12 x square بنتا ہے اور جب ان دونوں کو add کریں گے تو plus 4 x بنے گا تو یہ 4 x کی جگہ پہ ہم یہ factor لکھ سکتے ہیں آئیں دیکھیں x square minus 2 x اور یہ plus 6 x minus 12 less than equal to 0 یہاں پہ دیکھ لیں ان دونوں میں سے کیا چیز common آ رہی ہے x common آ رہا ہے یہاں پہ x minus 2 آ جائے گا plus ان دونوں میں سے 6 common آ رہا ہے 6 common نکال لیں گے تو یہاں پہ باقی x بچے گا تو یہ minus 6 بار چلا گیا تو یہاں پہ 2 بچے گا less than equal to 0 آ جائے گا اب یہاں پہ چیک کیجئے گا یہ دو factor ہیں آپ کے پاس ایک یہ factor ہے اور ایک یہ factor ان دونوں factorوں میں سے x minus 2 common آ رہا ہے یہاں پہ x minus 2 common آ جائے گا باقی کیا بچے گا یہاں پہ x بچے گا اور یہاں پہ plus 6 یہ less than equal to 0 یہاں سے آپ کے پاس دو cases بنیں گے اب یہ less than 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ value یہ positive ہوگی یہ تو positive value ہے پہلی value بھی کارز ہم جانتے ہیں اور دوسری negative تب ہم less than 0 آئے گا یا یہ positive ہوگی اور یہ negative ہوگی جب یہ آپس میں plus minus ضرر بکھائیں گے جب یہ minus آئے گا تو پھر ہی less than 0 ہوگا دوسری case میں ہم کیا کریں گے یا تو یہ جو ہے پہلی value یہ negative ہوگی اور دوسری positive ہوگی یہ تب یہ کس کے equal آئے گا less than کس سے آئے گا 0 سے یعنی کہ دو cases یہاں سے بنیں گے دو cases first case کیا بنے گا case first case first میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم پہلی value positive رکھ لیتے ہیں تو یہ کیا آئے گا x minus 2 یہ greater than ہے equal to 0 and x plus 6 less than less than equal to 0 یہاں پہ دیکھیں x کیا آئے گا greater than equal to 2 آ جائے گا یہ ادھر جائے گا plus کا 2 آ جائے گا اور یہاں سے x less than equal to minus 6 therefore ہمارے پاس solution set کیا بنے گا solution set بنے گا x جبکہ x less than equal to minus 6 and دوسرا آپ کے پاس کیا ہے x greater than equal to 0 اس کو ہم نمبر لائن پہ کیسے represent کرتی ہیں نمبر لائن دیکھ لیں یہ ہم نمبر لائن ڈرہ کر لیتے ہیں نمبر لائن تو نمبر لائن پہ جب ہم دیکھیں گے اسے ڈرہ کریں گے تو یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ x less than equal less than equal to minus 6 ہے تو یہ نمبر لائن پہ اس پوائنٹ پہ آئے گا یعنی کہ اس سے less than equal to x اس سیڈ پہ مومنٹ کرے گا یہ minus 6 ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نمبر لائن ڈرہ کرتی ہیں تو 0 کے right سیڈ پہ positive values آتی ہیں اور left سیڈ پہ negative values آتی ہیں تو x کہاں سے x less than equal to minus 6 ہے تو یہ یہاں پہ پوائنٹ آئے گا اور دوسری آپ کے پاس solution set کیا نکلا تھا x greater than equal to یہاں پہ 2 کے آیا تھا تو یہاں پہ یہ 2 یہاں پہ آ سکتا ہے اس سیڈ سے یہ اس طرف مومنٹ کرے گا یہاں پہ second case دیکھیں ہم نے first case میں x minus 2 greater than equal to 0 لیا تھا یہاں پہ ہم second case میں کیا کریں گے کہ x minus 2 less than equal to 0 کر لیں اور جو دوسری value ہے اسے آپ کیا کریں گے x plus 6 greater than equal to 0 یہاں سے x کی value کیا نکلے گی x less than equal to جب یہ minus 2 جائے گا تو یہ plus کا 2 آ جائے گا ایک value یہ نکلے گی دوسری یہاں پہ x greater than equal to minus 6 ہمارے پاس solution set کیا نکلے گا therefore solution set کیا نکلے گا کہ x یہاں پہ چاہیے گا x greater than equal to minus 6 یعنی کہ x بڑا ہے minus 6 اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 6 جو ہے یہ چھوٹا ہے x تو minus 6 less چھوٹا ہے x سے جبکہ x less than equal to 2 یہ ہمارا کیا بنے گا solution set اس کو ہم number line پہ کس طرح drag کریں گے یہاں پہ چیک کیجئے گا number line ہم number line پہ اس کو کس طرح represent کریں گے number line اب یہاں پہ چیک کیجئے گا کہ x greater than equal to minus 6 تو یہاں سے اس طرح moment جو ہوگی یہ greater than کی ہے minus 6 جو ہے یہ چھوٹا ہے minus 5 سے minus 5 چھوٹا ہے minus 4 سے اس طرف جب آتے جائیں گے 0 کی طرف تو یہ greater than values ہے تو ہم نے کیا کرنا x کہاں پہ belongs کرتا ہے x greater than equal to minus 6 ہے تو اس طرح moment ہوگی number line پہ اور جب کہ دوسری value آپ کے پاس کیا ہے x less than equal to less than equal to 2 تو یہ 2 کا یہ point ہے یہاں سے اس طرح moment ہوگی اسے number line پہ اس طرح represent کر دیں گے یہاں پہ self assessment question number دیکھیں question number 6 ہے اس کا a part دیکھیں یہاں پہ equalities یا اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں quadratic inequalities تو آپ نے وہی method use کرنا ہے یہاں پہلے کو آخری سے multiply کریں تو جب minus 12 multiply ہوگا 6 سے تو یہ کیا بنے گا minus 72 t square تو ہم نے اس طرح کا جوڑہ بنانا ہے جس کو ضرب کریں تو minus 72 t square بنے اور جب add کرے تو middle value بنے تو 72 کی factor بنائیں تو 8 9 آئے گا 9 کو کریں 1 آئے گا یہاں پہ middle value value کے ساتھ آپ کے پاس t لگا ہو ہے تو دونوں کے ساتھ t لگا دیں middle value check کریں یہ positive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو بڑی value ہو گی وہ positive ہو گی اور جو چھوٹی value ہو گی وہ negative ہو گی اب ان دونوں کو multiply کریں یہ دونوں factor کو multiply کریں گے تو plus minus minus nine eight are 72 t square بنے گا پہلی شرط ہماری پوری ہو رہی ہے اب ان دونوں کو ہم یہ والا factor لکھ سکتی ہیں یہ ہم پہ چیک کیجئے گا six t square minus eighty plus ninety minus twelve greater than zero یہ پہ مزید simplify کریں گے تو یہ سے two t common نکال لیں two t common نکال لیں باقی کیا بچے گا یہ پہ three اور ایک t بچ جائے گا minus یہ سے two ان دونوں میں سے three common آ رہا ہے three common نکال لیں تو یہ پہ 3 t کیونکہ three three zero nine ہوگا تو 3 t آئے گا minus اور یہ پہ four greater than zero مزید simplify کریں تو یہ ہمارے پاس دو factor بنیں گے یہ ایک factor ہے ایک یہ factor ان دونوں factor میں سے 3 t minus four common آ رہا ہے اور یہ سے جب common نکال لیں گے تو باقی کیا بچے than zero اور دوسری value کا نکال گی two t plus three greater than zero یہ پہ t کیا آئے گا three t greater than یہ minus ہے ادھر جا کے plus four ہو جائے گا اور t کی value greater than کیا نکال گی تنہی multiply ہو رہا ہے ادھر جب جائے گا تو یہ four by three ایک آنس یہ نکلے گا اس کو simplify کرتے ہیں یہ پہ کیا جائے گا two t greater than یہ plus کا 3 تھا جب دوسری سیڈ پہ جائے گا minus 3 ہو جائے گا اور t greater than اب یہ multiply ہو رہا ادھر جا کے یہ divide ہو جائے گا minus 3 by 2 answer یہ پہ question number 6 دیکھیں یہ پہ ویسی کریں جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں پہلے کو آخری سے فیکٹر سے multiply کریں تو آپ کے پاس minus 4 s square بنے گا تو 4 کی جب آپ فیکٹر بنائیں گے تو 4 ones are 4 یہ پہ s لگا دیں چیک کیجئے گا middle value سیمبل کون سا لگا ہوا ہے یہ minus کا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی value اس کے سار minus آئے گا دوسری کے سار پلاس آئے گا تو یہ وہ فیکٹر ہے جس کو multiply کرتے ہیں تو minus 4 s square بنتا ہے جب ان دونوں کو add کریں گے تو middle value بنے گی دونوں شرطیں پوری کر ہے تو 3 s یعنی کہ middle value اس جگہ پہ یہ فیکٹر لکھے جا سکتے ہیں یہ پہ چیک کی گا 2 s square minus 4 s plus s minus 2 less than 0 اب ان دونوں میں سے چیز common آ رہی ہے 2 common آ رہ 2 s common آ رہ ہے یہ پہ s 1 s بچ جائے گا minus یہ پہ 2 آجے گا پلاس یہاں سے کیا چیز common آئے گی جہاں پہ کچھ بھی common نہیں آرہ ہوتا وہاں پہ 1 common آتا ہے 1 common نکال لیں گے تو باقی کیا بچے گا s minus 2 less than 0 مزید simplify کریں گے ویسے step کریں گے جیسے پہلے ہم کوشنوں میں 1 آئے گا less than 0 مزید simplify کریں گے تو یہ اس کا مطلب s minus 2 یہ less than 0 آئے گا اور یہاں سے 2 s plus 1 یہاں پہ less than 0 آنے کے chances کتنے ہیں 2 ہیں وہ کیسے اب یہاں پہ پہلی value first value positive آجے اور second negative ہو تب یہ less than 0 آئے گا یعنی کہ plus minus ہو جائے گا تو پھر بھی 0 ہو گا یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے case میں پہلی negative آجائے اور دوسری positive ہو تب بھی less than 0 آئے گا یہاں پہ دو possibilities ہیں تو پہلی کو فالو کریں گے case first کہہ لیں case first میں ہم کیا 0 اور پھر دوسری negative کال لیں less than 0 یہاں پہ s کی value کیا نکلے گی s greater than 2 آجائے گا اور یہاں سے s کی value نکالتی ہم 2 s less than minus 1 اور s کی value کیا نکلے گی یہ 2 جا کے ادھر multiply اور دوسری سایٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا تو یہ less than minus 1 by 2 یہاں پہ s کی کتنی value نکلیں گی 2 values therefore ہمارے پاس solution set کیا نکلے گا first case میں ہمارے پاس solution set کیا نکلے گا اب دیکھنا یہاں پہ s less than minus 1 by 2 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ s چھوٹا ہے minus 1 by 2 سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ minus 1 by 2 greater than آئے گا s دوبارہ دیکھ لیں سمجھ نہیں آئی تو s less than ہے یعنی s چھوٹا ہے minus 1 by 2 سے دوسرے الفاظ میں minus 1 by 2 بڑا ہوگا s سے تو ہم نے یہ لکھا کہ minus 1 by سے تو s greater than 2 جنہیں آپ combine کر لکھ دیں گے تو یہ first case کا آنس ہوگا یہاں پہ first case آنس آگیا second case میں دیکھیں ہم نے کیا کرنا جو پہلی value تھی اسے آپ negative رکھ لیں تو negative کب ہوگا s minus 2 less than 0 تب negative ہوگی ویلیو اور دوسری value ہم نے رکھ نیتی positive تو یہاں پہ آپ کے پاس 2 s plus 1 2 s plus 1 کیا آئے greater than 0 یہاں سے s کا آنس کیا نکلے گا less than یہ minus 2 تھا دوسری سی 2 ہو جائے گا plus کا اور یہاں سے s کا آنس نکالتے ہیں 2 s یہ greater than یہ minus 1 تھا یہ plus 1 تھا تو s greater than کس کے آئے گا یہ 2 multiply ہو رہا دوسری سی سی پہ جائے گا تو یہ minus 1 by 2 یہاں پہ therefore solution set کیا بنے گا solution set دیکھیں یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ s جو ہے greater than ہے minus 1 by 2 سے کیا ہے s greater than minus 1 by 2 دوسری الفاظ میں یہ minus 1 by 2 بڑا ہے یعنی کہ s greater than 1 by 2 سے دوسری الفاظ میں یہ ہے کہ minus 1 by 2 چھوٹا ہے s سے تو کیا لکھیں گے minus 1 by 2 less than s اور یہاں سے اس کو combine کریں s یہ کہہ رہے کہ s less than 2 سے less than 2 سے تو یہ آپ کا کیا بنے گا solution set بنے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ کو چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اوکے اللہ حافظ